بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناپلو و یا کناستائین آرام سے آرام سے آپ خموشی سے آج آپ نے میری باتیں سنی آج باہر بھی ہمارے جو ہمارے جو ٹائگر آئے ہوئے وہ بھی آج سکرین کے ذریعے یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو بھی محصاروں کو خوش آمدین کہتا اچھا نجم نے ناتیں پڑھی آپ کے لئے ناتوں کا مقصد کیا ہے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نات کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو عشق ہے اور جو پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے کیونکہ مسلمان تو ہوئی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی سے پیار نہ کریں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا ہمارے پر کرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہمارے تک لے کے آئے جو ہمیشہ کے لئے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لئے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی اور ہم اس کا جتنا بھی اپنے نبی کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کتاب ہمارے پاس پہنچ تو یہ نوجوانوں غور سے بات پر ہی سننے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح پڑھنا چاہیے جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب سے وہ دنیا سے گئے کیونکہ اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ان کے راستے پر چلنا سیکھو کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا انسان نہ آیا نہ آسکتا کسی انسان کی وہ اچیفمنٹ نہیں ہے اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو دنیا کی تاریخ پر کسی انسان نے وہ اچیف نے کیا جو انہوں نے کیا تو جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے سب سے بڑی بات کیا بھی نبوت سے پہلے ان کو سارے مکہ کے لوگ کیسے جانتے تھے صادق اور مین سچا اور امانتدار انصاف کرنے والا یہ دو صفتیں یاد رکھنا کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے سچائی اور انصاف کرنے والا اب دوسری چیز شاوش بچوں کے بھی آج ان کی بھی میں نے ٹریڈنگ کر بھائی آپ یہ اسمانیں گاؤں میں چلے جائیں کئی محلے میں چلے جائیں سارے محلے والے جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جو صادق پی ہے اور امیر کی گاؤں میں چلے جائیں دیہاتوں میں چلے جائیں لوگوں کے مسئلے آئیں گے وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے وہ اپنے مسئلے حق کروانے کے لیے وہ ڈھونے گے آدمی جو سارا گاؤں کو اعتبار ہوگا اس کی امانت داری پہ اور سچائی پہ اس کی عزت اور عزت پیسے سے نہیں کنیکٹڈ کتنا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں سے جو سچا انسان ہوتا ہے جو انصاف کرنے بڑا ہوتا ہے عزت کا اس سے تعلق ہے بعض بس بس عزت سلام جو بس بس کون جو جو بر gust دیکھیں میرے پاس سب رہ گئے ہیں پندرہ minute کتنا منٹ پندرہ minute تو پندرہ minute میں میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نوجوانوں دور دور سے آئے ہوا ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ چاہتا ہوں ہم سب لیڈر بنیں اللہ نے ہمیں سب کو اتنی سرائیت دی ہے جب اس نے انہیں سب سے عظیم مخلوق بنایا اشرف المخلوقہ تو ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں لیکن لیڈر بننے کے لیے وہ کیا کیریکٹرسٹک چاہیے وہ کیا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ کردار جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑے گئے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کیریکٹر کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو صادق سچا اور امانت دار اس کے بعد دلیر آدمی کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا بزدل آدمی نواز شیف تو بن سکتا لیڈر نہیں بن سکتا سنے سبھے میں نے اس کا میں نے اس کا نام نہیں لینا تھا میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلیر اور بزدلی میں کیا فرق تھا بیتراز ہم پریشن پڑھتا تھا سیدھا کل سے بھائی بھائی جاتے ہیں اس لیے سنیں تو یہ آپ نے ہم بات سمجھ دیں دلیری کدھر سے آتی ہے دلیری کدھر سے آتی ہے نا 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 عمران خان کو بھی کدھر سے آئی تھی دلیری لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انسان کی ازادی کا دعویٰ ہے غیرت کا دعویٰ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا یعنی میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا چاہے وہ پیسہ ہو سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے زمین کو بیجتے ہیں لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے برد کے سامنے نہیں جھکتے ہیں حضرت بوسرہ جب گئے چالیس دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجہ شروع کر دی یعنی پیسے کی پوجہ شروع کر دی یہ شرک ہے جب انسان اپنا ضمیر بیجتا ہے پیسے کی پوپر شرک کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا اللہ الحق ہے جب بھی رائے حق کے سامنے ہیں آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے رشوت لے کے آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عزت چلی جاتی ہے غیرت چلی جاتی ہے جب آدمی رشوت لیتا ہے وہ بغیرت بن جاتا ہے جب آدمی جب آدمی جھوٹ بہتا ہے اب جھوٹ آپ کا ہوگر پگڑا جائے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان بھی کوئی پروپیٹی بھی ہے تو غیرت ان لوگ نہیں کرتے جھوٹ کیونکہ ان کو اپنی حصت کی فکر ہوتی ہے غیرت کی فکر ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اُپر لے جاتا ہے میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں میرا گھر پانا تھا تو پیر کی گرمی تھی جلائے کے دن کے بیس سال کی بات ہے جلائے میں وہ گرمی بھی تھی حبس بھی تھی تو میں دیکھا سارے جو مزدور میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر تو میں دیکھ رہا مزدور پچالت تھا کہ کچھ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا میں نے کہا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں میں نے اسے پیسے پکڑا ہے اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان اسے مجھے پیسے واپس پکڑا دیئے ہاتھی چکڑا پیسے واپس پکڑا دیئے کہتا ہے کہ جس کے لیے میں مزدوری کرنا تھا اس کی مجھے تنفاہ ملتی ہے مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہئے اب یہ مزدور ہے اب سوچیں کہ میرے اندر اس کی عزت کتنی گئی مزدور کی عزت پر دن میں گئی جو پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا آپ جب اپنی عزت کرواتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے بانتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی ہے اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا ہم نے ملکوں کے پیر پر کھڑا کرنا ہے اب جب آگے آگے چلیں اب یہ دیکھیں کہ جب نبومت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل بچ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا چالیس مسلمان ہوئے دس سالوں میں سنیں ذرا چالیس لوگ صرف دس سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سال نہ کرنا پڑا اب سوالہ میں یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے کہ جو جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو اللہ نے مشکل بچ سے کیوں گزارا پہلے سال ہی دے رہے تھے مدینہ کے حاصل کیوں تیرہ سال مشکل بچ سے گزارا اس سے ہم کیا سمجھتے کہ مشکلیں جب انسان پر پڑتی ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں آپ کو طاقت دیتی ہیں جب آپ اپنے بازو کے اوپر بھار بھار رکھتے ہیں تو آپ کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے کمزور نہیں ہوتا بازو کو استعمال نہ کریں وہ کمزور ہو جاتا ہے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل بچ سے گزارا تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ جب جتنی جتنی مشکلیں پڑتی گئیں میرے نبی اور ان کے حبیب ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے نظریہ ان کا پختہ ہوتا گیا کی چھوڑکے بھی چلے گئے لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کیا تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ان میں وہ ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا ایمان تکڑا ہوا اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی اور وہ بدلی کیسے کہ تیرہ سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا جان کو خطرہ ہوتے ہو اللہ کا حکم آیا کہ حجرت کرو مدینہ پہنچتے ہیں پہلے چار پانچ سال مدینہ میں امہ خطرے میں تھی جنگ عود اور جنگ خندق کے اندر بہت مشکل سے امہ بچی اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا یہ تاریخ اب انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ لوگ چھے سو اچھتیس یارمو کی جان رومن ایمپائر لاکھ فوج لاکھ فوجی ان کے جدید ہے ہتھیار اور خالد بن ملید کے مسلمانوں کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں گیارہ سالوں میں تین سو تیرہ سے گیارہ سالوں میں پہلے رومن ایمپائر کرتا ہے اور اگلے سال چھے سو سینتیس میں دوسری سو پر پار کر جاتی ہے ان کے سامنے یہ تاریخ کا حصہ ہے تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے مشکل وقت سے گزرے اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ٹھگتا چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں بخشی ان کے جو غلط راستے پر چلے گئے ایک چیز صرف آپ نواز میں ہندہ سے مانگتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے کبھی گبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے تو وہ جی پولیس آگے ٹیر کیسنگ ہوگی یہ ہوگیا وہ ہوگیا کہ کچھ نہیں ہوگا آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں یہ ظلم ظلم کے سامنے جب کھڑے ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر جاتا ہے وہ اور بڑے چیلنج لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کارکن نکل رہے ہو آپ وہ نظریاتی کارکن نکل رہے ہو جس نے انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی ازادی دلوانی ہے اور حقیق ازادی کیسے آئے گی آپ سنو جب نہیں سنو آنے کیسے آئی گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سبھال کے انسانوں کو ازاد کیا دو ترہاں ازاد یہ جاں اب غور سے سنو کبھی بھی غلام کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا غلام صرف اچھے غلام رہتے ہیں صرف ازاد انسان کی پرواز اوپر ہے جس کو علامہ اقبال کہتے تھے میرا شاہین شاہین تو وہ ہے جو ازاد ہوتا ہے جو باقی پرندے وہ غلام ہیں زمین سے جکڑے ہوا ہے جو ملانا رومی میری سب سے جو فیورٹ میری جو کہات ہے ملانا رومی کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب تمہیں پاس دیئے ہیں کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو کیونکہ ہم خود اپنی ٹانگوں پہ زنجیریں باندی ہوئے ہیں سب سے بڑا ازادی انسان کی اندرونی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں خدا سوائے اللہ کے آپ ازادی کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور پھر جو ایک پیسے کا پتھ توڑتے ہیں اور دوسرا خوف کا بوت یہ بڑا خطرناک بوت ہے خوف کا میں لوگوں کو بتاتا تھا جب میں کرکٹ جنتا تھا مل سے بہت اچھے اچھے کھراری تھے لیکن کسی کو اچھے بیٹسمنٹ کو گین لگنے سے ڈر لکتا تھا کئی ایسے کھراری تھے ہارنے سے ڈرتے تھے میں ایسے پہلی طرح خوف ساتھا تھا کہ میں ہارنا چاہوں انہوں جیتا نہیں آتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا وہ جیتا نہیں اس کو آتا تو آپ سب یاد رکھیں کہ یہ جو خوف کا بوت ہے یہ انسان کی پرواز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور انشاءالہ میرے کارکونوں نے توڑ دیا ہے وہ خوف دو بیٹسمنٹ شہر منٹ شہر منٹ شہر منٹ حضاتی 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 شہر برزو کی وعال داری ہے حضاتی کی یہ بڑا چھا ہے خوش آئی چیز ہے سنو 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 ایک آزادی آتی ہے اندرونی جو لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور یہ جو بھت توڑتے ہیں پیسے کا بھت سب سے یہ بھی پیسے کا بھت بڑے بڑے لوگوں کو غلام دنا دیتا ہے اور دوسرا خوف کا بھت تین خوف ہیں یاد رکھنا تین سب سے بڑے خوف ہیں جو اللہ نے ان خوف کو دور کرنے کے لیے وہ تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں موت کا خوف زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں قرآن میں دوسرا عزت زندت کہ جی مجھے زلیل کر دیں گے کوئی انسان کسی کو زلیل نہیں کر سکتا انسان کی اعمال اس کو زلیل کر دے عزت اللہ کے ہاتھ میں اور تیسہ رسک یہ بھی بہت پڑا بہتا ہے مجھے یہ ڈر رکھے جی لوگ غلط کام کرتے ہیں پولیس والے ہیں ہر قسم کے ایجنسیز کے لوگ پتہ کہ غلط کام کر رہے ہیں پتہ انسانیت کے خلاف ہے پتہ شریعت کے خلاف ہے لیکن اپنی نوکری بچارے کے لیے ذرن کرتے ہیں لوگوں کے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عورتیں بچے کھڑے ہیں ان کے پر ڈیر گیسنگ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں شیلز مار رہے ہیں عورتوں کو اور سمجھتے ہیں کہ دی مجھے تو آرڈر پر لاتا اس کا کوئی معافی نہیں ہے اللہ نے اللہ نے حکم دیا آپ کو عمر بالماروف میں نہیں ملکر واضح اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا تو اسی یہ یہ جو تین ہے ذلت کے نوکری نہ چلی جائے موت نہ چلی جائے اس کی وجہ سے لوگ غلام بن جاتے ہیں تو اس سے بھی اللہ نے ہم ازاد کر دیا اور پھر دوسری یہ اندرونی ازادی اور دوسری ازادی ہوتی ہے انصاف سے جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جب معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف روہ ہوتا ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں تو طاقت پر سے انسان کو تحفظ ملتا ہے تھانے کچھرے کی پورٹیکس نہیں ہو سکتی کمزہ گروپ نہیں ہو سکتے اینالو نہیں مل سکتا جدر انصاف ہوتا ہے اور وہی معاشرے اوپر جاتے ہیں آج یہ مغربی معاشرے کی اوپر گئے ہیں وہ رول آف روہ ہے پاکستان کا نمبر رول آف روم یعنی انصاف کے دنیا کے انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں ہمارا نمبر ہے ایک سو انتیس اور جو ملک اوپر ہیں ڈینمارک ڈینمارک نمبر ون ہے پاکستان کی عفصد آمدری ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے ڈینمارک کی عفصد آمدری اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ہے امیر تنین ملک ہے کیونکہ انصاف ہے انصاف آتی ہے تو خوشانی آتی کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں بیزارے کے باہر کیونکہ وہ انصاف ہے ان کا قانون ان کو انسانوں کو تحفظ لیتا ہے وہ ایک بات مسلمانوں کا قانون تھا یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت حضرت علی کیس کرتے ہیں دارت میں کہ اس نے میری تلوار یا ہدھیار چھوڑائے قاضی خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مقام دیکھے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے یہودی کے لیے کہ جی بیجے کی قبائی میں قبول نہیں کرتا یہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس نے انسانوں کو ازاد کیا تھا انسانوں کو یاد رکھیں ہمارے نبی رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے ہمارا اللہ رب العالمین ہے سب انسانوں کا رب ہے اس لیے جو بھی ان کے اگر مغربی معاشرہ اگر اس پہ چلے گا نبی کے حکم پہ اور ادن اور انصاف کا انکل ہے وہاں خوشانی آ جائے گی ہم نہیں چلے گے ہمیں اصاب ملے گا اچھا جی اب آخر پہ دعا کرتے ہیں ہاتھ اوپر کریں ہم سب لیلی آپ نے صرف آمین کہہ رہا ہے میں پڑھو مرگوا ہم اپنے اللہ سے آئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا دے آمین اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کر آمین اللہ ہمارے ملک پہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا دے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں آمین اور آخر میں اللہ اس ملک پہ جلدی سے جلدی الیکشن کروا آمین اور ان چوروں سے ہمیں نجات حاصل کروا آمین 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 موسیقی